گرین ڈیمکریٹک الائنس کے رہنماؤں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا اور سردار عبد الرحیم نے کہا ہے کہ غیر جانبدار الیکشن کمیشن اور غیر جانبدار افسران کا تکرر شفاف الیکشن کے لیے انتہائی ضروری ہے ہمیں نگرا وزیر اعلیٰ کی ذات سے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نگرا حکومت پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت کا تسلسل ہے نگرا وزیر اعلیٰ کے سامنے اپنی گزار شرط رکھ دی ہیں ہماری ان گزارشات پر کوئی عمل درامت نہ ہوا تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر لائے ہاں عمل کا اعلان کریں گیارہ اکتوبر کو چیف الیکشن کمیشنر سے اسلام آباد میں ملاقات کریں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے پیر کو نگرا وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائر مقبول باکر سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کے بعد میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کیا ملاقات میں عرفان اللہ خان مروت، حسنین مرزا، عبد الرزاق راموہ بھی موجود ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے کہا کہ ہمارا مطالبہ شفاف الیکشن ہے سب جانتے ہیں کہ سندھ میں بلدیاتی الیکشن کیسے ہوئے ہیں اور کس طرح عوان کمینڈے چھینہ گیا ہے بلدیاتی نمائندے کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے ہیں سندھ میں ہر طرف تباہی ہے انوامان سے لکر تعلیم اور صحت سمیت پورا سندھ میں ہر طرف تعلیم اور صحت سمیت پورا بھرتی کیا جاتے ہیں کہ وہ بچوں کو پڑھانے کے بجائے الیکشن کا انقاد کروائیں سندھ میں کسان کو فصل کی قیمت نہیں مل رہی چاول کی فصل بھی تیار ہے کسان کو ریلیف دیا جائے زراد کے شعبے سے میڈل مین کا رول ختم کیا جائے انہوں نے کہا کہ شفاف الیکشن کے لیے جی ڈی اے اپنا ہر ممکن تعاون فراہم کرے گا گیارہ اکتوبر کو جی ڈی اے کا وفد اسلام آباد میں چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرے گا نگران وزیر آلہ سنگھ سے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات سے متعلق بھی بات ہوئی ہے جب الکان قومی اور صوبائی اسیمبلی بارے میں الیکشن میں حصہ لینے سے متعلق ایک قانون ہے تو بلدیاتی نمائندوں سے متعلق بھی قانون واضح بلدیاتی نمائندوں کو اسی کام کے لیے لائے گیا ہے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گورنر کے پاس الیکشن سے متعلق کوئی اختیارات نہیں ہے اس موقع پر سردار عبد الرحیم نے کہا کہ جی ڈی اے کے وفد نے نگران وزیر آلہ سنگھ سے ملاقات کی ہے ہم نے اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت پیپلز پارٹی کی گزشتہ حکومت کا تسلسل ہے ہم نے تمام صورتحال سے نگران وزیر آلہ کو آگاہ کیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شفاف انتخابات کے لیے پورا نظام نیوٹر ہونا چاہیے غیر جانبدار افسران کا تقرر ہونا چاہیے ہم نے مہنگائی، غربت، بے روزگاری کے مسائل ان کے سامنے رکھے ہیں ہمیں جانبدار نظام پر اعتراض ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری گزارشات پر کوئی عمل درامت نہ ہوا تو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر لائے عمل کا اعلان کریں گے